عبدالخالق صاحب سورہ انفال کی آیت ہے اس کا ایک حصہ آیت کے ایک حصہ سے متعلق ان کا سوال ہے آیت بکتا ہوں اوزواللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییكم وعلموا ان اللہ یحول بین المر وقلبہ وانہو الیہ تحشرون سوال کرنے والے نے اس حصے سے متعلق سوال پوچھا کہ حضور ان اللہ یحول بین المر وقلبہ اس کا مفہوم واضح نہیں ہے مفہوم واضح نہیں اللہ تعالی بین المر وقلبہ اس کے درمیان جو کچھ بھی گزرتا ہے انسان کے دماغ سے لے کر اس کے دل تک وہ سب اللہ تعالی کو معلوم ہے نانو اخربوں ایلیکم من حبل الورید ہم تمہاری حبل الورید سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں تو جو کچھ تمہارے خیالات ہوتے ہیں اللہ تعالی کو ان کا علم ہو جاتا ہے جے آلہ تعالی مانوش ہی بانگ تاریدر ماز کھانے اوپسٹیت با اوپسٹیت ہن اوپسٹیت اوپسٹیت مرے سے مراد یہاں انسان کا دماغ ہے دماغ سے دل تک جو بھی خیالات گزرتے ہیں ان کو اللہ ترہا جان لیتا ہے بیچ میں ایک ہاں نے مار شبد پر بہار ہوئے تھے ایر امنی تے ارتھو ہلو مانوش جن تو حضور پلتے ہیں جو ایک ہاں نے مانوش ار ارتھو ہلو مار شبد در ارتھو ہلو مانوش ار برین با مانوش ار بیویک مانوش ار برین شبد دوی ٹھیک اتھے اچھا رطیفہ دوی بندو سٹو بیلا تک ای بندو ایک جن بھالو ساپچو آر ایک جن ناکٹو گاد آدھونے تو لیکھا پاکا شیشک ریکھون چاکری جیبنے جاوے کین تو پرثم دیکھے برینی بندو شے ان 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 بندو کے ان 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 بندو کے ہیلپ کرتو تاٹھا دیکھے ٹیکا نکل کرے شے جائی ہو گاچے تو انتے اگھو دیکھے گاچے دوی بندو ایک جان م collections تو ان ان بندو لے طاقت ایک جا چیں جوقtaa تا ا�ו بندو بندو طاقت اوتو بھولتو تیتیو پرسنو کول دیکھا طور پر شان برشان کرو جائع اوج Reading تو Codywieج کرتے ہیں؟ بابا توان کی تو تو تین نمبر دے تمہیں پاگن لگیشے یہ دو دوست کا لطیفہ ہے ایک بڑا اچھا طالب علیم تھا بچپن سے ہی دوسرا پڑھائی میں کافی ہمزور تھا اور امتحان میں ہمیشہ اس کا طریق یہ رہا کہ اچھے دوست کے ساتھ بیٹھتا تھا اور اس کی کافی دیکھ کے نکل کر ہمیشہ اس نے پاس کیا تو اب پڑھائی کے بعد نوکری کا زمانہ آیا انٹرویو کی باری آئی اس نے بتایا کہ اب تو مسئلہ کچھ مشکل ہے تو تم سے جو پوچھا جائے انٹرویو میں آکے باہر آکے وہ مجھے بتا دینا میں اس کے مطابق انٹرویو دے لوں گا دے لوں گا تو اچھا دوست جو ہے پڑھائی میں جو اچھا تھا اس سے سوال یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کب آزاد ہوا یا آزادی کب ملی تو اس نے بتایا کہ اچھا جواب یہ دیا کہ ہونا تھا سنتالیس میں لیکن ہوا ہے اکتر میں سیونٹی ون میں تو دوسرا سوال یہ پوچھا کہ یہ جو آزادی بنگلہ دیش کو نصیب ہوئی اس کی وجہ کیا ہے اس نے بتایا کہ یہ کافی تحقیق طلبہ مرے یہ جواب تھا تیسرا سوال یہ تھا کہ اس میں کردار کس کا ہے خاص تو اس نے بتایا کہ کافی لوگوں نے اس میں کافی کردار آدھا کیے ہیں کس کو چھوڑ کے کس کا ذکر کرو تو اب یہ دوست انٹرویو دیکھے باہر آگئے دوسرے دوست نے پوچھا اس سے کہ مجھے بتا دو کیا جواب تم نے دیا سوالات کے تو سارا اس نے اس کو بتا دیا اب یہ جب اندر گیا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری پیدائش کب کی ہے کب پیدا ہوئے ہو اس نے بتایا کہ ہونا تھا سنتالیس میں لیکن ہوئی ہے پیدائش اکتر میں دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ تمہارے والد کا کیا نام ہے اس نے بتایا کہ ہیں تو بہت کس کو چھوڑ کے کس کا ذکر کروں پیروہ پوچھا کہ تمہارا کی دماغ تو خراب نہیں ہے کہ یہ بھی تحقیق طلب عمر ہے اسلام علیکم حضور اسلام علیکم حضور اسلام علیکم حضور اسلام علیکم حضور بکھا تو بگانی اینسٹین اے دھرمیو درشتی بانگی کی چھلا اسلام شمپور کے تار دھاران اے با کی چھلا اینسٹین کا دینی مذہبی نظریہ وہ کیا تھا اور اسلام سے متعلق اس کا خیال کیسا تھا اسلام کے متعلق تو اینسٹین کا کوئی نظریہ بھی نہیں جہاں تک میں نے اس کے کدابوں کا متعلق کیا ہے ایک بات اس کی باہر ہر بختہ ہے اس نے جو کائنات پر غور کیا تو اس میں سمیٹری پائی ہر چیز متوازن ہے اور کوئی چیز بھی کیا آٹک نہیں ہے تو اس سے اس نے یہ نظریہ نکالا تھا کہ میں یہ ماننے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ اس عالم کا ایک خدا ہے اس سے زیادہ اس کو اسلام کی کوئی واقفیت نہیں تھی زندگی شروع 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 ش sod ann praise کونکی چھو دو ایبوکرہ میں سریشتی ہوئی نی با آکشک بھابے کونکی چھو سریشتی ہوئی نی با بیکھپ تو بیچھت نو بیسرنگ خل کونکی چھونا ہے شبکی چھروبی تار ایک خان ایکٹا شو شامن جس شو آتھے تو ایتوٹو کو اسلام شمپر کے جو دی بولا ہو جی اسلام شمپر کے تا دریشتیب ہوں گی تو ایتوٹا ہی شے بولے چھے لتیب آگی ہے چھوٹا ایکٹا حضر چھوٹا ایک ہے چھوٹا سا ایتوٹا نمبانے جدوان جب ایتو دو چھاتر ای گلپو لتیفا تو ایتیہاشر کلاسے شکھاک جگگیش کٹچے ایک چھاترکے جے ایک کلیم تمی بولو تو جے پانی پثیر جدھ کبے ہوئے چھل اپن کتا جن لوگ مارا گیا چھل تشے بولے پانی پثیر جدھ تو کنم لوگ مارا گیا چھے کنم شیطا تو جانی نا تب ای اما دیر بوریگاں گاروی دیگے لاز ڈو بی تے پانچار جن لوگ مارا گیا چھے ایتا جانی تو دیتیوارک جن کے جگہ شکر چھے ایشوریب تمہیں بولو جے ایشومناثر ماندیر کے بھینگے چھلو تشے داریے گے بولو جے سار اللہ کو سمعامی بھانگی نائی یہ بھی دو تالیویل مکہ ہے تاریخ کے اسطاز نے سوال پوچھا ایک تالیویل مکہ سے اس کا نورنام بطایا کلیم پوچھا گیا ہے کلیم بتاؤ کہ پانی پت کی جنگ ہے کب ہوئی ہے اور کتنے لوگ مرے ہیں اس نے بتایا کہ پانی پت کا تو پتہ نہیں ادھر جو بوری گنگا ہے جو ڈوب کے پچاس لوگ مر گئے ہیں اس نے سوچا کہ پانی پت سے مراد ادھر پانی میں کئی لوگ ڈوب کے مرے ہیں اس نصف سے جواب دیا اور پھر دوسرے سے پوچھا شریف اس کا نام ذکر کیا کہ سومنات کی جو مندر ہے وہ کس نے توڑا ہے تو اس نے بتایا کہ خدا کی قسم میں نے نہیں توڑا سلید جناب اسلام علیکم حضور سورہ الارا فیر ایک سو چوچلیس نمور آیت تھے کہ دیکھا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے دعا کرے چھلیں جو اللہ آمین تمہا کے دیکھتے چاہیے ایک جن شادہران مسلمان ایک دعا کرتے پارے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے رب ارنی انظر الائک دیکھیں کس نے حضور کی خدمت میں یہ سوال بھیجا ہے ایک طالب علم نے کہ حضور یہ دعا جو ہے ہم عام جو مسلمان ہیں احمدی ہیں خدا تعالیٰ کو جسمانی معنوں میں نہ سہی روحانی معنوں میں ہم دیکھنے کے لئے یہ دعا کر سکتے ہیں روحانی معنوں میں کر سکتے ہیں جسمانی معنوں میں جو کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن روحانی معنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کی صفات کے ذریعے ہم اس کو دیکھ لیں کرونا موسیٰ علیہuel erschلام دو ہی Lazio کو دیکھتے چاہے چھنے جا تاہر جنہوں شرمحب چھلوں اللہ تعالیٰ کو پولے چھلے عبدٰ تیک کٹتے اللہ کے دیکھار دعا کرا جائے کی نہ حضور پولے چھلے عبدٰ تیک کٹتے اللہ تعالیٰ کے روحانیٰ کی تمہارے خدا تعالیٰ کے دیکھار جنہ عنہ اوشкої دعا کرا جائے دو ہی earthquake اللہ تعالیٰ کی کیا باقی بھی پتا آپ کو پورا واقعہ حضرت موسیٰ نے جب یہ دعا کی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں پہاڑ پر تجلی کرتا ہوں اگر وہ پہاڑ قائم رہ گیا تو پھر تم کو بھی میں اپنا جرہ دکھا دوں گا تو اللہ تعالی نے پہاڑ پر جب تجلی کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بہوش ہو کے جا پڑے یہ اس کا دوسرا حصہ بھی ہے اللہ تعالی کو کوئی بھی پرداشت نہیں کر سکتا اس کی ظاہری تجلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے سے کسی نے پوچھا کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا میرے بدن کے رنگ ٹھکڑے ہو گئے ہیں تمہارے سوال سے اللہ تعالی کو کسی نے نہیں دیکھا مگر روحانی آنکھ سے حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ حضرت رسولہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوخنو اللہ تعالیٰ کہیں تار چورمو چوکھے با بادجک چوکھے با جورو چوکھے دیکھے چن تاکھن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تار اکترے تانکے بولن جی تمہار کتھا شنے امار لوم شیحورے اٹھے چھے تمہیں ایمان پروشنو کرے چھو جب بادجک بھابے کونو شمبھاب نہ ہے اللہ تعالیٰ کہ بادجک بھابے دیکھا جائے نا جو آن رسول اللہ علیہ وسلم کے میراج کا واقعہ ہے اس میں جو قرآن کریم کی آیت ہے وہ یہ ہے دل نے جھوٹنی بولا جو اس نے دیکھا یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا میراج شمبھاب کی تو قرآن شریفی آیت آتھے جو خون اللہ تعالیٰ شاتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار ہوئے تھے دیدار گھٹنگ گھٹے تھے شیشمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا دیکھا چھے تا شمبھاب کی قرآن بولے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریدوئے جا دیکھے تھے شیشمبھاب کی بندو مات رو میتھا بولینے جا دیکھے تھے تائی پورونا کرے تھے تار اٹھے ہلو آیت آنشارے رسول اللہ ریدوئے دیکھے تھے تار چار مچوک با جو رو چوک کچھو دیکھے نہیں کولدیف آبی آرکباز جی ہے سوڑا ہاں جی حضرت دوئی بندو پتہ کی تا دیر دادار گولپ کر چھے جا ایک بندو بولتے تھے جا امار دادار باریتے ایک را کچاری بویٹو کھانا چھے کچاری گھر جیٹا کے بولے جا ایک تو بورو چھلو شیٹے تھے سارا دنیا مانوشے سے بویٹو کرتو سارا دنیا تھے کے مانوشے سے بویٹو کرتے پارتو تار ایک بندو بولتے تھے آمار دادار ایک باس چھلو سیٹے آسمانے جو دی چاس کر رہا ہوتو تار ایلے ساتھے ساتھے بریشتی بورتو بولو جا ایک تو لنبا باس ایٹا راکتو گوتا ہے تمہار دادا کھو تمہار دادار کچاری گھرے راکتو دو دوست ایک دوسرے سے اپنے اباوہ اجداد کا ذکر کر رہے تھے بڑے فخر سے ایک نے بتایا کہ میرے جو دادا تھے ان کا ایک اس کو کہتے ہیں ہماری زمان میں کہتے ہیں کچاری بیٹھک بردو نہیں کچہری جو لفظ ہے بردو میں شاید اس کے مفہوم ہے اس میں ہمارے ہاں اس طرح حضور کے پانچ چھے فیملی ایک اٹھے ایک جگہ رہتے ہیں گاؤں میں ان کا ایک گھر ہوتا ہے اس گھر میں گاؤں کے مسائل تنازعہ کچاری قسم کی تو کہتے ہیں ان کے اتنا بڑا ایک کچاری تھا گھر تھا جس میں ساری دنیا کے لوگ آ سکتے تھے اتنا بڑا تھا اس کے سائج اتنی بڑی تھی دوسرے نے بتایا کہ میرے جو دادا تھے ان کے پاس اتنا بڑا ایک بانس تھا کہ اگر اس کو کھڑا کر کے اس طرح ہلاتے تو آسمان سے بارش شروع ہو جاتے تھے تو اس نے دوسرے نے پوچھا کہ اتنا بڑا بانس جو رکھتے کہاں تھے کہتے ہیں تمہارے دادے کے کچاری میں رکھتے ہیں اس نے اس نے اس نے کہا اسلام علیکم وضو سورة توبہ آیت تحتر حضر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یا ایوہ النبی یا جاہد الکفار والمنافقین وغلز علیہم انہوں بھی کفار اور منافقین درشاہ تھے جہاد کرو اور تادے روپ اور کوٹھور ہو تو ایک انہیں حضور جہاد کرو اور تادے روپ اور کوٹھور ہو اور ارتھو کی ہوگئے یہ آیت یہ حضور عوض باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلز علیہم تو ان کا سوال یہ ہے کہ جہاد سے اس جگہ کیا مراد ہے اور وغلز علیہم کا کیا مفہوم ہے جاہد الکفار سے مراد ان کفار سے لڑائی ہے جنہوں نے جہاد میں لڑائی میں پہل کی ہے دوسروں سے ہرگز مراد نہیں ہے اور ان سے سختی کرو ایسی کہ اس کے نتیجے میں باقی لوگ ڈر جائیں قرآن کریم اللہ وشدود بہی بہیم من خلفہم ان سے سختی کرو ایسی کہ جو پچھلے ہیں وہ ڈر جائیں اور ان سے لڑائی جو ہے وہ محدود ہو جائے یہ مطلب اس کا سختی کرو تا دیکھے جنہوں تا دیر پیچھونے جارا جدھر جنہوں پروسٹو دی نیچے تارا جنہوں بھوئی پہ جائے تارا جنہوں جدھو دیکھے بھی روتا ہوئے قرآن شیئے پہ آیت حضور پر لیں گے وشدود بہیم من خلفہم تا دیر شتی ایمون بے بہر کرو تا دیکھے جنہوں پیچھونے جارا آتھے تارا بھی تو ہوئے تارا جنہوں جدھو پوریہر کو جدھو بہر جنگورے یہ عوض تھا دیکھے ورنہ قرآن کریم میں دوسری جگہ صاف طور پر یہ عادتہ ہے کہ اگر کوئی کافر تمہارے پاس آئے تو اس کو قرآن کریم سناو اگر وہ مان جائے تو بہتر اگر نہیں مانتا تو اس کو اس کے مامن پہ پہنچا دو جہاں اس کو امن ہو اور پھر اس سے ہر قسم کی در گزر کرو تو اسلامی تعلیم تو بہت ہی رحیم و کریم تعلیم ہے یہ دشمنوں نے خام خواہ ان آیات سے غلط مانے لیے ہیں قرآن اسلام ایر شکھا شنپور کے حضور بول سینجے اسلام تو ایتو شندور شکھا دے ایتو دویا رحمت ان نشہ تھے شہم اور میتا شکھا دے جہ قرآن شیفر انہوں نے آئے تیتے پورشکار بھا بھی لکھا آسے جو دی تمہ دے رہاتے کنو کافر دھورا پوری عویشا شی تیمہ در ہاتے آسے با کنو کافر ہے جدی تمہارا موکھ موکھی حو شم موکھین حو تاہلے ایمان کافر که تیمہارا قرآن شیفر پھر آیا چھونا قرآن تاہدی سمنا پورو تارا جدی گرہن کارے بھالو آر جدی تارا گرہن نا کرے تاہولیو تاہدر که تمہارا تاہدر نیرآپد تار ستھولے پہنچے دو تاہدر مامن شب دو کوران شریفر بیبہر ہوئے چھے جس تھانے تارا نیرآپد بہدھ کورے شکھانے تاہدر که پہنچے دو تو کورانه سکھا تاہدر شکھا تر ایتو دویا ایتو مایا ایتو شحانو بھوطی ایتو مانوسیر پرتی مانوسیر پرتی سردھا شکھا روئے چھے جس انارثاک بیدھار میرا کورانه سکھا که آکرمانے لکھ ستھولے پوری نتے کرے تیتا در شدو شتر اتر کارونے تر آیا منٹی کرے دوی جن گاڑی تے آمنے شامنے بہت سی لن ایک جن بول لن ماف کرو بین بھائی آمی کچھو اوچا شنی کین تو آج کیاپنر کتھا موٹی شن تے پارتی سی نا تو آر ایک جن اتر دی لن کہ آمی تو کچھو بولتی سی نا آمی تو چوئی گم کھائتی سی یہ دو گاڑی میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ایک نے کہا دوسرے کو کہا کہ ماف کرنا مجھے کہ میں ذرا ہنچا سنتا ہوں یہ ٹھیک ہے میں ہنچا سنتا ہوں لیکن آج تو آپ کی بات مجھے بلکل سمجھ نہیں آئی دوسرے نے کہا میں نے آپ کو کچھ کہا ہے نہیں میں تو چوئی گم کھا رہا ہوں اسلام علیکم حضور حضور اللہ تعالیٰ قرآن مجھے دے محمد صلی اللہ علیہ السلام کے بول چین چولیس دن ایمان رات رو گروت تو کی محمد صلی اللہ علیہ السلام حشیر پورے چللہ کر چین ساداران مسلمان کی ای بھابے چولیس دن چللہ کرتے پارے اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَا اَدْنَا مُوسَى تَلَثِنَ لَيْلَةً وَا اَتْمَمْنَاهَا بَعَشْرِ فَتَمَّمْ اِقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَائِنَ لَيْلَةً سوال کرنے والے نے حضور یہ پوچھا کہ قرآن کریم کی یہ آیت یا دوسرے حضرت مسلمان اسلام کی جو سنت تھے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ چالیس جو دن ہے اس کی کوئی خاص اہمیت ہے کیونکہ مسلمان اسلام نے بھی چللہ کیا حشیر پور میں تو سوال یہ بنایا انہوں نے کہ اس سے کیا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ آج کال جو چللہ کا رواج ہے غیر احمدیوں میں یا بعض تبلیغی فرقوں میں یہ اسی سے انہوں نے نکالا ہے اس قسم کی آیت سے یا اس قسم کی سنت سے میں نہیں چللہ کا ویسے رواج ہے اس آیت کی در اس آیت کی در من کا دعا بھی نہیں کیا ہوگا تو حضور بول سن چالیس ایک پختگی کا عدد ہے چالیس سال کی منہ نمویت ملتی ہے دماغ پختہ ہو جاتا ہے تو چالیس بحث پختگی کا علم عدد ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں حضور بول سن یہ آیت رہتے ہیں کہ تادر ختم آتا ہی جائے نہیں تارا یہ آیت نے ہوئے تو بھاوے ہونی ایک خانے آت سے جامنا موسیٰ کے تریس راتریر راتریر پروچسرو تھی دیئے چھلا ایمانگی گولی کہ اندھا دوش دارا پوری پونڈوں کرے چھلا تو ایجے چولیس راتیر بیپر گھوٹے چھے حضور موسیٰ شا تھے ابار حضور مسیح مہد علیہ السلام چولیس دین ہوشیار پورے چلہ کرے چھلا تو آس کے جیسوں چلہ مانوش کرے تارا کی ایدھا راتیر آیت ای آیت تھے که شکھانی ایمان کرے حضور مسیح تارا ہوئی تیئے آیت نے چیندتا ہو کرے تارا ماتھ آئی دیگے جائے ہی نہیں ہوئی تو چولیس شر جا شانکھا شیطیر ایک ماتر گھوٹتا ہو لائی تھی پوری پوک کتار با پوری پورنو تار اوٹھا بوہن کرے ایچھارا اون نو کنو گے چھلا چون جیلی دیف آبی آیا جو زور کم آئیے دو جان بندو کتا ہوچ چے ایک جان بول لہا ایمیریکا تے آمارا ایک رکھوم ایکٹا میشین بیریے چے جے ایک دیگے چھاگل برتی کورے دیلے ارنے دیگے کباب کپسطا کمائے اگلو بیری آشے پروسے سوئے آدھا ہنٹا بیتارے تارا ایک جان بول لہا جے آمارا در اینڈیا تے ایکٹا میشین بیریے چے تا دیگے ایک سائیڈے اپنی چھاگل برتی کورے دن انہوں نے دیگے کباب کپسطا کمائے لو اپنی ٹیسٹ کور لن مالو لگلو نا اٹھا پھرود دیلے دیگے چھاگل پھرود یہ بھی دو دوستوں کا ہے ایک دوسری کو بتایا کہ امریکا میں ایک ایسی میشین ایجاد ہوئی ہے کہ اس میں اگر آپ ثابت بکری راکھنے ایک طرف دوسری طرف کباب کوفتے تو جو انڈیا سے تھے انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ایک ایسی میشین نکلی ہے ایجاد ہوئی ہے کہ اس میں اگر آپ بکری راکھ دیں تو دوسری طرف کباب کوفتے تو آئیں گے آپ ٹیسٹ کریں اگر مزا نہ آئے ورہا واپس راکھ دیں دوسری طرف سے بکری نکلائے گی اچھا جیار سلام کر مزور مزور مانو شرعجیب کن تو کنو کنو پرانی مانو شربشی دن بچے ارکر ان کی انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہیں لیکن بعض دوسرے جانور ہیں ان کی جو زندگی کا جو ان کا میاد ہے انسان سے کہیں بڑھ کے ہیں کئی جانور جو ایسے ہیں اس کی کیا حکمت ہے سال دے کوئی کس جانور کی زندگی کا میاد انسان سے بڑھ کر ہے کنو پرانی کچھوے کی بات کر رہے ہیں کیا کہ اس کی زندگی کا جو عرصہ ہے انسان سے بڑھ کے ہے عرصہ یا میار میاد میاد اس طرح تو ہاتھی کی بھی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے عمر سے تو کوئی فرق نہیں پڑھا کرتا عمر کے لحاظ سے درختوں کی عمر تو بہت ہی بڑی ہوتی ہے بعض درخت امریکہ میں ایسے بھی ہیں جو چار پانچ ہزار سال پہلے کے ہیں تو عمروں کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے اصل تو اس کے عمال ہیں اس کی نیکی ہے اس کی وجہ سے ایک سخت فضیلے درخت ہے حضور بولچین جے بویش جدی کامبہ بیشی ہوئے تا تے کی جایا شے اونیک پرانی آچھے جار بویش مانوش تیک اونیک بیشی جمن ہاتھیر بویش اونیک دیرخو تار پر امریکہ تے اونیک ایمون پورونا گاہ چاچھے بڑی کھو آچھے جگلو بویش چار با پانچ ہزار بوچھار بولا ہوئے تھا که تو بویش تو اپنی بان کنو گروتو راکھے نا آشول بیشی ہوئے مانوشیر آمول مانوشیر نیکی مانوشیر پوننو جیب نیکی ایمونگ آمولیر دیکھتے کشی کتوٹا شرونڈ راکھار جگ با جیبیتو تھا جگ شیٹی ہوئے بویشو سالک مزو بوالی امسلا حضور ماتر پراثم رکھاتے کنو سانے پورے ہوئے آبار بولو ماتر پراثم رکھاتے کنو سانے پورے ہوئے ناماز کی صرف پہلے رکھات میں کیوں صنا ہم پڑھتے ہیں باقی رکھاتوں میں کیا صنا صبحانک اللہ ہم دکھا آبار بولو سے ہوتا ہے یہ رسول اللہ کی سنت تھی حضور بولشن جائے رسول اللہ سنت ایٹی چھلو ہم راشی ٹھیک ہے انہوں شروع رکھو رکھو جزاکم اللہ سالکم حضور ہم پڑھنا ہلا کون سپورٹ ہیتری جو نو پشے پھالو کون سی کھیل صحت کے لیے اچھی ہے یا جس پتن اچھی ہے ہر کھیل جو جس میں وزش ہوتی ہو وہ صحت کے لیے اچھی ہے لیکن وہ کھیلیں جو بیٹھ کے کھیلی جاتی ہیں مشیط لنج تاش وغیرہ وہ تو صحت کے لیے نقصان دے ہیں اس لیے صحت کے لیے ضروری ہے کہ دور دھوپ اس میں باہر نکلے انسان کھیلے کودے اسے نتیجے میں جسمیں توانائی آتی ہے جس میں اچھ موزید بلسل پروتی ایمان کھیلا جا شاید بے آم اچھا کھلے بے آم ہو شاید 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 جا ڈا 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 شاستہ جنوب و گری آپ کو سوال السلام علیکم حضرت بلی الہام پرویچن کی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اس کی موجودگی میں الہام اور وحی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی حضرت مسئلہ علیہ السلام کا ایک شعر ہے کہ عقل اندھی ہے اگر نیرِ الہام نہ ہو اگر الہام نہ ہو تو اقل جو ہے وہ اپنی ذات میں کچھ نہیں سیکھ سکتی اب قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے الہاما آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اب اس میں جو روشنی ہے قرآن کریم میں اس کی مثال کسی اور جگہ نظر نہیں آتی کوئی عقلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا پس عقل اقلی اپنی ذات میں کچھ میں نہیں سیکھ سکتی عقل اس کا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ ہونا چاہیے مگر الہام بتاتا ہے کہ یہ ہے اور تحدی پائی جاتی ہے اس میں اس لئے عقل کافی نہیں اس کے ساتھ الہام ضروری ہے لطیفہ بھی ہے آپ کے پاس مانوشیر مانوشیر مانوش کے اللہ تعالی بیبیک دیئے چھن بودھی دیئے چھن تو بیبیک اپنگ بودھیر بارتو مانے ابار الہام اپنگ وحیر پرویجن کی حضور حضرت مسیح مود علیہ السلام ایٹا الہام پانکتیر کو تھا اولے کو لنے کھانے یہ اکل اندھی ہے گر نئیر الہام نہ ہو مانوشیر اوپر ایلہام ایر نور جو دی ایلہام ایر شرج جو دی او دی تو نا ہو تو تاہلے تار شدھو جی تار بودھی با تار میدھا شیٹی اوند ہو چھلو شیٹی تاکی شوٹھیک بھاگی پرد پردوشن کڑتے پارتو نام کینونہ شدھو بودھی اپنگ میدھا تھاکا شتی اونے که بیبھرانتو ہی چھ تاہی ایلہام ایر پرویجن قرآنی کریم که دیکھون قرآنی کریم حضرت رسولی کریم صلی اللہ علیہ السلام ایر اوپر پوروٹی ایلہام ہوئی ایچھا بانگی ایٹی نور ای بھرا ایٹی نور ای پوری پورنو آر ایٹی ایر پی طرح ایمون نور رہی ایچھے آلہ تالار پکھو تھے که جار کونو دریشتان تو اپنی اونکو دھائی خوزے پا بیندن ایر کونو مکابلہ اونکو ایمون کتاب ایشا تھے کونو کتاب نہیں جا کورآنیر مکابلہ کڑتے پارے تو مانوشیر بودھی مانوشیر میدھا باب بیبیک جیٹا که بولا خواہ تا شدھو ایتوٹا بولے جیٹا بوستو ہوا اوچیت ہوا چائی کینطو ایلہام جا بولے تاہولو جی شے بوستوٹا روئے چھے مانی نیشتیت بھاوے بولے جیٹا بوستوٹا ایٹی آکر شدھو بولے جیٹی ہوا اوچیت ہوتے پارے انتو ایلہام بولے جیٹا بوستو ایٹی شنیشتیت بھاوے بولے ایٹی ایلہام ہے شادرون آکر لے رفی طور پار تھوکو اسلام علیکم حضور وعلیکم اسلام ازال حیثیت عرفی کی دورہ نے کیس چلا حضرت مسیح علیہ السلام پر ان کے خلاف ایک مقدمہ ہوا تھا حضور اس میں ذکر ہے کہ ان پر ازالہ حیثیت عرفی یہ پتہ نہیں خاص ٹرم یہ مقدمہ کرم دین نے کیا تھا حضور کے خلاف جہلم میں انیس سا دو میں یہ کس قسم کا مقدمہ ہے ان کا سوال یہ ہے حضرت مسیح معود اللہ علیہ السلام نے اس کو قذاب لکھا تھا اور اس کے نتیجے میں حیثیت عرفی سے مرادیہ ہے کہ میری جو عام شناکت ہے اس کے لحاظ سے میری عزت کی جاتی ہے حضرت مرزا صاحب نے مجھے قذاب لکھا ہے اور اس پر اس نے بڑا بہت حلمہ کیا تھا اس میں بہت تاریخیں پڑھتی رہیں آخر آخری جج نے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک لکھا ہے اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا تھا اس لئے حضرت مسیح علیہ السلام کا دوسرا شیئر ایک ہے کہ قذاب تیرا نام دفاتر میں رہ گیا تیرا نام قذاب جو تھا وہ دفتروں میں رہ گیا جی ایٹی کارم دینے بیروندھے حضرت مسیح علیہ السلام میرے بیروندھے کارم دین نامی ایک بیروندھی کیس کورے چھلو اور شئی کیس ایٹی چھلو جی حضرت مسیح علیہ السلام تار شومبان روپور آکرمون کورے چھن تار ایکٹھا شے بوزنا امار ایکٹھا شومبان اچھے پوری چیتیا چھے امار ایشو مہ جے امار جنہوں قذاب شب دبے بہار کورے چھن تار لیکھو نیتے ای بہانہ کورے چھے حضرت مسیح علیہ السلام بیروندھے ایکٹھا مقدمہ کورے چھے حضرت مسیح علیہ السلام ایر پور حضور بولتے ہیں ایک ڈیٹ پورے چھے شونانی ایک ایک ڈیٹ پورتے تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شکھانے جیتے ہوئے چھے جہلہ میں ایک ڈیٹ پور شیش دیکھے بیچارک چھلے بیچارک بولے چھے ہم میرزا شایب ٹھیکی لیکھے چھے اے بہتی بار بار مکتہ بولت چھے اور مکتہ مکتہ بادے ہور دیکھتے گئے قذاب شب دے تار جنہ پرو جھجو ایک ڈیٹ پور حضرت مسیح علیہ السلام اے الہام تار شنپور کے پہنکتی حضور بولے چھے قذاب تیرا نام دفاتر میں رہ گیا ہے دفاتر سے مراد کپی یہاں یا نوٹ بورٹ دفتروں میں دفتر میں تو حضور کے الہام ایرے اوٹھا کھلو جائیں جے آفیش آسی مسیح علیہ السلام دفتر شتہتے تار نام ایٹی شنگ رکھی تو ہوئے چھے مانے آمادر نوٹھی تے آمادر ایتیحاش تار نام قذابی شنگ رکھی تو ہوئے گئے چھے اسلام علیکم حضور اسلام پہتیفہ ہے آپ کے پاس پرسنو ہلو مریم بی ایف فانڈ ایرے کاثر شنے کیوں ہوئے تو بھاپتے پارے جے جو تکر دابی ایک جکتی شنگ تو دابی حضور کے ای بی شیٹی سپوسٹو کر رہا اور نورت کر تھی یہ سوال مریم جو شادی فانڈ ہے اس سے متعلق ہے کسی نے یہ سوال اٹھا ہے کہ اس سے بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتے ہیں حضور نے یہ فانڈ اللہ تعالی فہو سے شروع کیا ہے اور جماعت نے بہت مصبت اس کا رد عمل ظاہر کیا ہے لیکن بعض ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جہیز لینا جو ہے وہ شاید جائز ہے اس لئے یہ فانڈ جو ہے اس طرح جہیز تو جائز ہے ہی دیا جاتا ہے جب کسی کو کچھ غصت کیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کو ساتھ کرنا چاہیے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریبانہ جہیز کے قائل تھے اور یہ خیال کہ جہیز ناجائز ہے یہ درست نہیں مگر جہیز کو رسم کے طور پر دینا اور دکھاوے کے طور پر دینا یہ ناجائز ہے کچھ نہ کچھ تو اس کو اچھے کپڑے اور نئے کپڑے دمانے ہی چاہیے تاکہ وہ گھر میں جا کے عزت کے ساتھ رہ سکے بعض کیسے میں دباؤ ڈالتے ہیں بعض لڑکے تو ان کا اس طرف اشارت ہے جو زباؤ ڈالتے ہیں ان کے زباؤ میں نہیں آنا چاہیے کہنا چاہیے کہ جہاں مرضی شادی کر لو ہم اپنی بچی کی شادی نہیں کریں گے مہارے صاحب حضور ایدانینگ مریم بی اے فانڈ جار شوچنا ہوئے چھے شارہ بیشو آلتالار فوجل برو ایتی بات چھو شارہ دیئے چھے ایشون پر کے ایک جن پوشنہ اٹھے چھنچے ایتی تھے کہ اونک کے ہوئے تا یہ اٹھ چھو کٹتے پارے جو تک جو تکر جنو چاپ دیا ایتی بوئیدھو تائی اے فانڈ ارامبھو کڑا ہے حضور بول چھنچے بیشو ایتی ایمان نو ہے برونگ کچھوٹا جہیز شبدو اردو تے بی بھار ہے بانگلہ تیر شو ٹھیک جو تک شبدو آشالے بانگلہ تے خواب پھاکھارا بڑھتھو راکھے تار جنو ایتی بولتے ہوگا ایت حضور بول چھنچے کچھو نا کچھو می ایک اوشوش شاہ دیتے ہوئے چرنی جر می ایک اوشوش شاہ دیتے ہوئے کچھو کاب پور با اوشوش شاہ دیتے ہوئے اسلام علیکم حضور باہر اسلام نماز کے آخر میں دائیں اور بائے طرف اسلام علیکم پڑھتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے جب باہر نکلتے ہیں تو اسلام علیکم کیا باہر نکلنا چاہیے تو نماز میں نکلتے ہوئے پہلے اسلام علیکم کہتے ہیں دائیں طرف کہ اب ہم نے نماز ختم کر دی ہے پھر دائیں طرف نماز پڑھتے ہیں اسلام علیکم جس کا مطلب ہے ہم نے اب نماز ختم کر دی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ بھی کہتے ہیں ایک لطیفہ میں آپ کی طرف سے سنا دیتا ہوں ایک شخص ایک عورت تھی اس کی امیہ کا نام رحمت اللہ تھا تو وہ نماز پڑھتے وقت اسلام علیکم کے بعد رحمت اللہ کی وجہ کا کرتے تھی اسلام علیکم منی کے اببہ اسلام علیکم منی کے اببہ تو یہ تمہاری طرف سے تمہیں مہینہ دفاعات میں نے سنا دیا ہے نماز شہر دیکھیں نماز شہر کرا پوروی جس آمرا سلام کری حضور بول سلام علیکم سلام کری جس آمرا ایک تو سننو ترونشتران کری دیتی ہو تو آمرا ایر مدھم ایٹی پول چھیں جے بولی تھا کہ ایک ایک ہون نماز شہر کر چھیں پراثمیں داندیک اسلام علیکم تار پر بامے اسلام علیکم آمرا بولی تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ ایٹیو ایٹیو بولا ہوئے تھا حضور بول چھیں جے آبیر ایر کاسے کونو کتوک نائی تاہمیں تار پکھو تھے کہ ایک ٹا کتوک شنید دیچھیں ایک بھدر موہیلہ چھلن تینی تار شامین نام چھلو رحمت اللہ تو تینی نماز پر نماز پر اسلام علیکم رحمت اللہ نہ ہو لے اسلام علیکم موننی رببہ اسلام علیکم موننی رببہ ڈانے وامے ایٹی پورتن چلیے جیہا پاس مال زور اما پرشن ہو لو بینک کی کھاوے چائے کیا مینڈک کھانا جائز ہے مینڈک کا گوھر دیا جائز ہے ہمارے امام صاحب نے مینڈک کھایا ہوا ہے فرانس مہا جپان میں اور جپان میں بہت بڑا مینڈک ہوتا ہے اور اس کو بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں کیونکہ اس کو کہتے ہیں رانہ ٹگینا وہ بہت مزدار ہوتا ہے تو ہمارے امام صاحب جب جپان میں ہوتے تھے تو انہوں نے کھایا ہوئے وہاں ان کی بچیوں سے میں پوچھا کرتا تھا کہ تمہیں بھی مینڈک کھایا ہے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں وقت نہیں تھا امام صاحب اس سے وہ پوچھا کرتے تھے کہ مینڈک لاؤ ہمیں بھی کھلاو تو وہ کہا کہ وقت نہیں ہے تو ساری بچیاں یہ جو ہوتے تھے میں نے کہا مینڈک کھایا ہوا ہے کہتے ہیں وقت نہیں تھا اور بر ос تو ساری بھی کھایا ہوئے کھایا جب ہے امام صاحب symmetry تنگ مسمت صاحب ہوتے ہیں اور بڑے شوش دو کھاب ریس ٹھاو اٹی پوریگو نیتا شکھانے تو امام شاہب خی اچھوٹا تار مجمwor کے اچھوٹا کہ تمTh idea تمہارا کاخونو کے اچھوٹا تو شب شما تارا اٹ اور دیتا شماع ختم تارا امام شاہب گو بولتا جا بینگ نہیں آشنے امام شاہب بولتا جا شماع نی آنر تو جکھانے دارا شماع ختم کرتا تارا بولتا شماع نیتا شماع ختم دانا فرانس میں بھی کھاتے ہیں میں لگ بڑے شوق سے اور بڑا قیمتی کھانا ہے یہ حضور بلسن جو فرانس سے فرانس سے مانوش ہوئی دکھائے آر ایٹی بازار ایر ملوکو بیشی اور جی سوال ہے سوال اسلام علیکم حضور حضور قرآن مجید انو شب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری ویو نووی دیو جنو جگہت پودان کرتے ہیں ترہ کی ہرے جگہت دیتے ہیں قرآن کے مختلف آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء تھے وہ بھی زکاة دیا کرتے تھے تو ان کا جو زکاة ہے اس کا نصاب یا کوئی تفصیل میں معلوم نہیں ہے کہ وہ نصاب کیا تھا مگر زکاة کا لفظ بہت قدیم سے آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رڈکپن میں ہی یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں زکاة دیا کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکاة فرض ہے سب پر زکاة دراصل ایک تو اسلامی اسطلاح ہے چلیسوں حصہ اس کے علاوہ زکاة سے مراد صرف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غربہ پر کچھ خرچ کیا جائے اس کو زکاة کہتے ہیں زکاة کہتے ہیں بڑھنے والی چیز وہ زکاة سے مراد ایسا روپیہ جو خدا کی راہ میں خرچ کروگے تو وہ بڑھے گا کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو جائے گا پورویر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورویر نوبرہ کی ہارے با کی فاہے زکاة دیتن تار بیس تاریتو کنو بی بھرون کو تھا او لیک نئی تاما در جنس پوشٹو نوی کینٹو ایٹی شدتو کتا جا آدھی تھے کئی زکاة جریتی چھٹی چولے آشتھے نوبرہ شکل جو گے شب شما زکاة دیتن حضرت اسالت رام شمبرگی قرآن شریف آشتھے جے اللہ تعالی آمان کے زکاة دیار نیردیش دیئے چھن شوئی شوئی تینی ایک او تھا بولے چھن جے آمان کے زکاة دیار نیردیش دیئے چھے تو ایر اٹھو حلو زکاة شبار جنو فرس شبار جنو آوشک تو اسلام ایر دوٹو اٹھو آچھے ایکٹی حلو جے نیردھاری تا ہار آچھے رسول کرسر نیردھارن کورے چھن جے ایہار زکاة دیتے حویے دیتیو زکاة ایر اٹھو خلو پو بیتراتار جنو پو بیتراتار جنو 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 دھانشم بہت کے پو بیتراتار جنو گریب در جنو کی چھن جو خراج کرے شبار جنو ضروری شبار جنو آوشک خومایی جی سلام علیکم حضور کنو کنو دیشیر مانوش کچا ماں چا بھنگ مانگشو کھائے تو یہ بیشوئی اسلام ہے شکھا کی حضور باز ممالک کے لوگ گوشت یا مچھلی بغائر پکائے پکائے کھالیتے ہیں تو اس بارے میں اسلامی تعلیم کیا ہے اسلامی تعلیم اس بارے میں کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ حلالاً طیبہ ایسی چیز کھاؤ جو صرف حلالی نہ ہو بلکہ طیب ہو پاکیزہ ہو تو وہ عام طور پر کھانا جب تک پکائے نہ جائے اس میں کچھ بوس ہی رہتی ہے لیکن وہ طیب نہیں اس کو کہہ سکتے مگر جبانے کچھا کچھی مشلی کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں اس کو بڑا مزا آتا ہے اس دیکھا نہیں سکتے کہ اس کو تیب ہے کی نہیں مگر حلال ضرور ہوتی ہے حضور بولچین کچھا مازبہ مانکشو کھاؤ اسلامی تعلیمی میرے بزتاری تو کنو دیکھر کتھا حضور اول لگ کرنی من بزتاری تو کنو کچھو نئی کینٹو کوران شریف شکھا آچھے کنو بزتو ج کھاؤ حالال ے ਸٹیک تو ڈوٹ ਸٹ ੤و نشتیت کرے بولا جات سنا اسلام علیکم حضور حضور بلچلین جے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکی اوٹ کروئے کرے سی اوٹے بوشے مو دین آشلین تار پور بکریتا کے اوٹی توفہ ہی شے بے پردان کرلین یہ مہن کاجر پیچھونے کی حکمت تھکتے پارے یہ جو پچھلے خدبہ ہے اس کے حوالے سے سوال جو یہ پوچھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ایک اوٹ خریدا اور اسی پہ سوار ہوکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے مدینہ آکے پھر اوٹ جو ہے جس نے فروخت کیا اس کو دے دیا یا ان کو دے دیا تو اس کام کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے یہ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یہ عظیم حکمت کیا ہو سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا پھر واپس دے دیا واپس نے تفعہ دے دیا اس کو اسے خریدا تھا وہ معلوم ہوتا ہے کہ غریب آدمی ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور احسان ایسا کیا بالمومنین رعوف الرحیم مومنوں پر بہت رافت کرنے والا اور رحمت کرنے والا تھا تو معلوم ہوتا ہے وہ شخص غریب تھا اسے اونٹ تو خریدا اور سواری بھی کی اس کی جب وہ واپس آنے لگا تو فرمایا یہ اونٹ بھی ساتھ دیتے جاؤ حضور بولسین جے ایٹی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر پکھتے کے مناحے توفہ چھلو شئی صحابیر جنم مناحے تینی ایکاں تو دوری درو پٹو ہومی صحابی چھلیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر احسان چھلو ایٹی تینی مہربانی چھلو شئی صحابیر اوپور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شمبرگی قرآن شریف آچے بیل مومنین رعوف الرحیم تینی مومن در جنم ایکاں تو سنیح پرابن چھلیں ایکاں تو دویا لو چھلیں تا دیر پروتی ایکاں تو دویا بانس نیح را چورن کرتے ہیں تو منحے صحابی ایکاں تو گریب چھلیں دوری درو چھلیں دار پر جہاں فیرے جات چھلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول لیں جے تمہیں توفہ شروع آمار پکھتے گیٹے نہیں ہے جو آپ کا سوال چاندیک حضور اختلافہ امتی رحمتن ایٹریکٹو بیکھا جانتے چاہئے اس حدیث کے تفسیروں اختلافہ امتی رحمتن میں آذر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امت کا جو اختلاف ہے وہ اگر زد پر نہ ہو مرادیہ ہے تو وہ رحمت کا موجب بنتا ہے جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں ان کے نتیجے میں بہت تحقیق ہوتی ہے اور تحقیق کے نتیجے میں بہت علم بڑھتا ہے دونوں طرف کے علماء اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں اور سننے والوں کا علم اس سے بڑھ جاتا ہے اور ترقیق کر جاتا ہے تو یہ رحمت ہے امت پر لیکن بعض لوگ زدی علماء ہوتے ہیں وہ رحمت نہیں وہ اختلاف کا موجب بنتے ہیں وہ رحمت کے طور پر نہیں بلکہ زد کے طور پر اختلاف کرتے ہیں اور ان کے نتیجے میں فرقبادی پیدا ہو جاتی ہے شے گولو شمپر کے تار پر تحقیق با گوویشنا ہو تو شے گوویشنا رو بھیتی تے مانوشیر گیاں بڑھتا او بھوئی پکھو گوویشنا کرتا اتا کثار پکھے جارا سے تارا گوویشنا کرتا بی پکھے جارا سے تارا گوویشنا کرتا ایرپول لے گیاں بڑھتا تینطو کچھو آلے میمون آسے جارا حوٹو کری جارا زید نیر بھار کثا بڑھتا ایرپول لے رحمت نوی بڑھتا ایرپول لے مطب ہے دبان دولہ دولی فرقبازی آرامب ہوئے چھے بی بھنو جوگے مطبہ مطبہ بڑھتا مطبہ 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 مطبہ